ترگوٹ ریس ترگوٹ ریس کو حیرت انگیز طور پر قیدی بنا لیا گیا اور پھر بعد میں ان کو کس نے رہائی دلوائی ناظرین ترگوٹ رویس 1485 اسوی کو پیدا ہوا جو کہ ترکی کا ایک مسلمان عثمانی بحری کمانڈر اور گورنر تھا ان کی کمان میں سلطنت عثمانیہ کی بحری طاقت کو پورے شمالی افریقہ میں توسیع دی گئی اپنی فوجی ذہانت اور سب سے بڑے کورسیرک میں ہونے کی وجہ سے ترگوٹ کو اب تک کا سب سے بڑا بحری قضاق جنگجو کہا جاتا ہے بلا شما ترگوٹ ریس تمام ترک رہنموں میں سب سے زیادہ قابل اور بوہر روم کا بیتاج بادشاہ تھا ایک فرانسیسی ایڈمیرل نے انہیں بوہر روم کا ایک زندہ چارڈ قرار دیا جو زمین پر اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اس کا موازنہ اس وقت کے بہترین جرنیلوں سے کیا جا سکتا تھا اس سے زیادہ کوئی اس قابل نہیں تھا کہ جو بادشاہ کہلائے جا سکے سلطان سلمان عاظم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی بحریہ میں ایڈمیرل اور کورسیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے علاوہ ترگوت کو الجیرز، ڈیجربہ، بوہر روم اور اس کے بعد ترابلس کا بیلر بے اور اس کے بعد پاشا بھی مقرر کیا گیا ترابلس کے پاشا کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے ڈرائگوٹ نے شہر میں عظیم کا نام انجام دیے اور شمالی افریقہ کے تمام ساحلوں پر ترابلس کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ متاثر کنچ شہر بنا دیا ستمبر 1538 اسوی میں پرویزہ کی جنگ میں ترگوت ریس نے 20 گلیا اور 10 گلیوٹ کے ساتھ عثمانی بحری بیڑے کی مرکز اکبی ونگ کی کمان سنبھالی جس نے مقدس لیگ کو شکست دی جو ایک مختصر مدت کے عیسائی اتحاد تھا نائٹس آف مالٹا، پاپل ریاستوں، وینیس، سپین، نپلز اور سسلی پر یہ سب مشتمل تھا جو اس وقت انٹریادوریا کی کمان میں تھے مقدس لیگ کے بحری جہازوں کی تعداد 302 اور فوجیوں کی 60 ہزار کے باوجود دریگوٹ اور عثمانی بحری بیڑے نے عیسائی اتحاد کو فیصل کنچ شکست سے دوچار کیا جس میں صرف 112 بحری جہاز اور 12 ہزار فوجی تھے جنگ کے دوران اپنے دو گلیوٹوں کے ساتھ ترگوت نے دوویزی کی کمان میں پاپل گلی اور قبضہ کر لیا اور نائٹ جو بیبنیا کا مٹھاز بھی تھا اس سے اور اس کے عملے کو قیدی بنا کر لے گیا ترگوت روس کرسیکہ کی طرف واپس روانہ ہو رہا تھا اور جزیرے کے مغربی ساحلوں پر گیرولانٹا میں اپنے جہازوں کو لنگر انداز کیا اپنے جہازوں کی مرمت کے دوران گیرولانٹا کی جنگ میں حیرت زدہ ترگوت ریز اور اس کے آدمیوں پر انڈیا دوریا کے بھتیجے چارجو دوریا اور جیٹانل ورجینیو اور سینی کے مشترے کا فوجی حملہ کر دیا ترگوت ریز کو گرفتار کر لیا گیا جنیوہ میں قید ہونے سے پہلے اسے تقریباً چار سال تک گیا نے ٹیونو دوریا کے جہاز میں غلام کے طور پر کام کرنے پر مجبور کیا گیا ترگوت نے اپنے رہائی کے لیے تعوان ادا کرنے کی پیشکش کی لیکن اسے مسترد کر دیا گیا پندرہ سو چوالیس میں جب باربروسا فرانس سے دو سو دس بحری جہاز لے کر واپس آ رہا تھا جو سلطان سلیمان نے اسپین کے خلاف فرینکو اسمانی اتحاد میں شاہ فرانس اول کی مدد کے لیے بھیجے تھے تو وہ جنیوہ کے سامنے پیش ہوا اور شہر کا محاصرہ کیا اور جیونیو کو ترگوت ریز کی رہائی کے لیے مذاکرات پر مجبور کیا باربروسا کو انڈری اڈوریا نے اپنے محل میں اس معاملے پر تبدلے خیال کرنے کے دعوت دی تھی اور دونوں ایڈمیرلز نے پینتی سو سونے کی اشرفیوں کے بدلے ترگوت ریز کی رہائی کا معاہدہ کیا باربروسا نے یہ شرفیاں پیش کی اور ترگوت ریز کو آزاد کروا لیا بعد میں باربروسا نے ترگوت کو اپنا اضافی فلیکشپ اور کئی دیگر جہازوں کی کمان دی اور اسی سال ترگوت ریز کو کورسیکا کے بینیفیسیوں میں اترا اور شہر پر قبضہ کر لیا جس سے جینیوس مفادات کو خاص نقصان پہنچا پھر بندرہ سو چوالیس میں اس نے گوزو جزیرے پر حملہ کیا اور جیوانی جیمنس کے افواج کے خلاف جنگ لڑی جبکہ کئی مالٹیز جہازوں کو پکڑا جو سیسیلی سے قیمتی کارگولا رہے تھے جون پندرہ سو پینتالیس میں اس نے سیسیلی کے ساحلوں پر چھاپا مارا اور پندرہ گلیوں کی طاقت کے ساتھ لیگوریا اور اطالوی رویرا کے ساحلوں پر اترا اس نے مونٹی ریسو اور کارنگیلیا کو برطرف کر دیا اور بعد میں مونرولا اور ریو ماغیور میں اتر گیا تیش جون پندرہ سو پینسٹھ کو مالٹیا میں اچسی سال کی عمر میں وفات پائی آپ کا مزار ہے سدھی درگوت موسک ٹرپولی لیبیا ترگوت کو بہت سے فنپاروں مجسموں میں دکھایا گیا ہے اور اس کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں بہت سے کتابیں لکھی گئی ہیں متعدل ممالک میں دلچسپی کے نکات اور عمارتوں کا نام ان کے آبائی ترگنام ترگوت ریس کے نام پر رکھا گیا ہے تو ناظرین امید ہے آپ کو آج ہی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہم نے آپ کے لیے اپنے ڈسکرپشن باکس میں ریفرنسز بھی ایڈ کر دیئے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو خبر آپ کو دی ہے وہ آثنٹک خبر ہے